پہلے کون آیا مرگی یا پھر انڈا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ پہلے مرگی آئی اور اس میں سے انڈا آیا تو پھر مرگی کہاں سے آئی اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ پہلے انڈا آیا اور اس میں سے مرگی آئی تو پھر انڈا کہاں سے آیا ہو سکتا ہے آپ سے بھی یہ کوشن کبھی نہ کبھی کسی نے پوچھا ہو یا پھر آپ نے بھی یہ کوشن کسی نہ کسی سے پوچھا ہوگا اور سامنے والا یا پھر آپ اس کو ایکسپلین نہ کر پائے ہو اور نہ بتائے ہو کہ پہلے کیا آیا مرگی یا پھر انڈا پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بڑی آسانی سے ایکسپرین بھی کر سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ پہلے کون آیا مرگی یا پھر انڈا کیونکہ اس چینل کے سارے میمبر سائنٹیفک اور لوجکل سوچ رکھتے ہیں اس لئے اس چینل کا نام دو لوجکل ٹاک ہے اور اگر آپ بھی اس چینل کے ایک میمبر بننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے بل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اس چینل پہ آنے والی ویڈیوز آپ مس نہ کر سکیں تو اب شروع کرتے ہیں اور اس کوشن کا جواب جانتے ہیں کہ پہلے کون آیا مرگی یا پھر انڈا تو جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پہلے مرگی آئی ان لوگوں کو ہم نام دے دیتے ہیں ٹیم ہن اور وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ پہلے انڈ آیا ان لوگوں کو ہم نام دیتے ہیں ٹیم اگ تو سبسکرائب ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹیم ہن کیا بولتی ہیں ہمیں ریسرچ سے یہ بتاتے ہیں کہ مرگی کے انڈوں میں ایک پروٹین ہوتا ہے جس کا نام OV17 ہوتا ہے اور یہ جو پروٹین ہوتا ہے وہ صرف چکن کی اووری میں پایا جاتا ہے مطلب کہ ٹیکنکلی ہم یہ بول ساتے ہیں کہ ایک چکن کے بینہ ایک چکن کا فارمیشن ہوئی نہیں سکا بات اگر ہم ایولیوشن کو دیکھیں تو جو ایک اینگ اینیمل ہوتا ہے وہ چکن سے بہت پہلے ہی آ چکے تھے مطلب جب لائف آئی تھی ارث پہ تب انڈے دینے والے جانور ہوا کرتے تھے اب OV17 جو پروٹین ہوتا ہے وہ پروٹین رسپونسیبل ہوتا ہے کہ چکن ایک سے چکن ہی نکلے گا کچھ اور نہیں نکلے گا فار اگزامپل اگر ہاتھی ایک انڈا دیتا ہے اور اس میں سے سیر نکلتا ہے تو آپ کیا بولیں گے سیر کا انڈا یا پھر ہاتھی کا انڈا اب ہم لوگ بات سنتے ہیں ٹیو اگگ کی کی ٹی میں کیا کہتی ہے اب ریپروڈکسن کے ٹائم میں دو آرگنیزم اپنے جینز سیر کرتے ہیں جس سے ایک نیا بیبی باؤن ہوتا ہے لیکن جب اپنے جینز سیر کرتے ہیں تو وہ ہنڈیٹ پرسن پفیکٹ نہیں ہوتا اس میں چھوٹے موٹے چینجز ہو سکتے ہیں اور یہ جو چھوٹے موٹے چینجز ہوتے ہیں وہ ہزاروں سالوں تک بہت بڑے چینج ہو جاتے ہیں اب سانٹفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا ٹائم آیا ہوگا کہ دو چکن جیسے دکھنے والے انیملز جس کو ہم پہلے انیمل کو نام دے دیتے ہیں پروٹو چکن اور سیکن کو ہم نام دیتے ہیں پروٹو چکن ٹو دونوں نے میٹ کیا ہوگا اور ان کے جینز میں کچھ ڈیفرنٹس ہوا ہوگا اور سب سے پہلے آیا ہوگا چکن ایگ اور وہاں سے نکلا ہوگا اپنا فرسٹ چکن اب آپ یہ نہیں بول سکتے ہو کہ پہلے چکن آیا یا پھر پہلے چکن ایگ آیا کیونکہ جینز میں سمال میوٹیسن کے کارن کوئی نئی سپیسی نہیں بن جاتی وہ ٹائم کے ساتھ جینز میں بڑے میوٹیسن کے ساتھ نئی سپیسی آ جاتی ہے لمبے ٹائم کے دوران پر کوئی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہوتا جہاں پہ کوئی نئی سپیسی بنے پر ٹیکنیکلی آپ بول سکتے ہیں کہ پہلے انڈ آیا اس کے بعد اس میں سے مرگی آئی اب اگر آپ سے کوئی یہ کوششن پوچھتا ہے تو آپ اس کو بڑی آسانی سے ایکسپلین بھی کر سکتے ہو کہ پہلے انڈ آیا اور آپ یہ بھی ایکسپلین کر سکتے ہو کہ کیسے اور کہاں سے اور وہ انسان ضرور تالی بجائے گا کیونکہ اس کو اس کوششن کا جواب کسی نے نہیں دیا ہوگا جس کا جواب آپ اس کو دے دیں گے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا اور اس سے کچھ نیا جاننے کے ملا تو اس ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں ایسے ہی اور انفرمیٹیو اور نالیڈبل ویڈیوز دیکھنے کے لئے دروشکل ٹاک کو سبسکرائب کریے اور اگر آپ کو جاننا ہے کیا موبائل ریڈییشن ہمیں حام کرتا ہے یا اس سے ہمیں ایک انسر ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کی ہمارے چہرے پر پیمپلز کیوں ہوتے ہیں اور ہم ان کو کیور کیسے کھا سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ٹل در نیکس ویڈیو ٹیکس فور واشنگ